اسلام علیکم اسے گم وریاز فیصل لیل سی بلوک اور جی آپ کو جو ایلی نظر آ رہا ہے گھروں کی برمار ہے ادھر اچھے خاصی کنسٹرکشن رکھی ہویا ہے سی بلوک کے سات سو آٹھ سو کے نمبرز ہیں گیارون سو کے بھی نمبرز ہیں اس میں آ رہی ہیں ایک ہزار کی بھی نمبرز ہیں یہ سارا بیلٹ جو ہے پانچ ملے کی سریز ہے اور پانچ ملے پر یہ ڈب روڈ کی اوپر سرویس روڈ کے اوپر سوپ فوڈ کا سرویس روڈ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ ویلاز دکھائی دی رہے ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اسٹالمن پر ویلاز دستیاب ہے مختلف پرائسز ہیں کارنر کے الگ پرائسز ہیں باقی جو ہیں اندر بڑی سیٹ پر اس کے الگ پرائسز ہیں اگر آپ میپ پر دیکھیں سی بلوک میں تو یہ سٹیٹ جو ہے بائیس نمبر ہے بائیس نمبر کے کارنر بھی بان رہا ہے اور آگے بھی آ رہے ہیں ویلاز آپ کے بائیس نمبر کے رائیس سیٹ پر بھی آپ کو گھر نظر آ رہا ہوگا بنوا اور یہ آپ کے مین سرویس روڈ کی فیسنگ پر آ رہے ہیں سوپ فوڈ کا سرویس روڈ ہے انڈر گراؤنڈ سب کچھ مطلب اس میں جو بھی ضروریات جنگی کی چیزیں ہیں بنیادی چیزیں وہ آویلیبل آئیں ویلاز اچھی کمپنی وہ کنسٹرکٹ کر رہی ہے اور اس کی بیک سیٹ پر بھی دیکھیں تو آپ کو اچھا خاصا ویلاز اسی بائیس نمبر میں آگے کر کے جائیں تو ادھر بھی آپ کو گھر بھی بنتے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ویلاز بھی بنتے نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹوٹل کوئی بارہ سے تیرہ ویلاز ہیں جو کہ کنسٹرکٹن آپ کے سامنے آئے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں مین ڈیبروڈ کے اوپر سرویس روڈ کے اوپر سوفوڈ کا سرویس روڈ ہے اس کے اوپر یہ سریز ہے ساتھ سو کی سریز آ رہی ہے بلکل اور سٹین نمبر آپ کی بائیس بنتی ہے ساتھ سو پھر آٹھ سو بیک سیڈ پر اور رائی سر پر جو ایریا ہے یہ آپ کو تقریباً یہ آپ کی ایک ہزار کے نمبرز ہیں کچھ گیارہ سو کے بھی نمبرز ہیں یہ جو رائی سیڈ پر آ رہی ہے اس سے آگے بھی اچھی کانسی کسٹرکشن ہے سٹارٹنگ کا ایریا ہے سی بلاک کا ہارٹ ایریا ہے پرائیم لوکیشن ہے اور ویلیج کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ ایک کر ستہ لاکھ ہے اور وہ ڈاؤن پیمٹ آپ نے تھارٹی پرسن دینی ہے پچاس لاکھ اس کے بعد باقی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ڈیڑھ سال کی انسٹالمنٹ پر دینی ہے جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے جو وہ آپ کو تقریباً جو چھ مہنے کے بعد آپ کو بیس لاکھ دینی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اور بیس لاکھ جو ہے آپ کی مطلب ڈیڑھ سال میں آپ نے یہ بیس لاکھ انسٹالمنٹ جو ہے نا مطلب قوارٹر لی آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے بیس لاکھ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ جو اپنی دیر سال کے بعد آپ اپنے ویلہ کے ملک بن جائے دبستوڑی ویلہ سے ہیں اعلیٰ پیدار قسم کی کنسکشن لگی ہوئی ہے جاریہ آپ دیکھیں سکتے ہیں اور یہ روڈ بھی اس کے اسفالٹ ہوئے ہیں اس میں وارٹر گیس آپ کی بجلی تو انڈرگراؤنڈ ہائی ہے سب کچھ اویلیبل ہے پانین کی اپنی بورنگ ہے اور یہ بھی آپ کے جو سریز نظر آ رہی ہے یہ آپ کا دس ملے کا دبستوڑی ویلہ کے اوپر کونر کا پلات ہے دو گھر ادھر بھی تیار ہیں اور یہ گھریاں اسفالٹ ہیں یہ سامنے آپ کا دبستوڑی ویلہ ہے اس کے ساتھ آپ کی یہ کمیشل ایریا ہے دین جو ہے آپ کو وہ مین بولیورڈ نظر آ رہا ہوگا اور اسٹیٹ میں دیکھیں گے تو سامنے آپ کا وہ جو مورو میں نظر آ رہا ہے ادھر سے آپ کا وہ جی بلوک کو رستہ جاتا ہے بی سیمٹین کے اور یہ جو دبستوڑی کے ساتھ جو گاڑی کے ساتھ جو پیچھ ہے نظر آ رہا ہے آپ کو دبستوڑی ویلہ کے ساتھ جو زمین پڑی ہے یہ بسیکلی آپ کے کمیشل ہے مین ہائیرائز بیلڈنگ اور ادھر بھی ادھر ہی آپ کا الی میڈیکل کمپلیکس کی کانسکشن آپ کو دکھائی دے گی آنے والے چند مہینوں میں باقی یہ سارا سی آپ کا ایریا اسی بلوک کا ہے اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سارے کنال کی بیلٹ ہے ڈببروڈ کی پرلی تر اور اگین سولیڈ ہائیٹیڈ پرائیم لوکیشن پر یہ پیچ اویلیبل آئے آپ جب جس وقت جائیں آج میں آپ پلات لیں آپ اپنی کسکشن سٹارٹ کا سکتی ہیں یہ مین بولیورڈ پھر وہاں سے آپ کا لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو یہ آپ کا ایمر ٹین آتا ہے جو آپ کے جی بلوک کے کنیٹ کرتا ہے بی سیونٹین کو اور یہ مین بولیورڈ آپ کا سٹریٹ اے بی اور سی تک آ رہا ہے ڈریکٹلی بیچ میں تھوڑا سا پیچ رہتا ہے بی میں جو تھوڑا سا نان پوزیشن ہے وہ میں تھوڑا سا اوپر سے ہو کے جانا پڑتا ہے اور یہ پیچ باقی ساری بیلٹ آپ کو کمیشنل کی ہے مین ہائی رائز بیلڈنگ ہے ایتاں مختلف علالہ قسم کے پروجیکٹ آئیں گے جیسا کہ ایلی میڈیکل کمپلیکس بھی ادھر ہی آنے لگا ہے اور پھر یہ سرویس روڈ ہے سرویس روڈ کے ساتھ دیکھیں تو یہ پیچ جو آئے آپ کے پینتیس ستر کے دو گھر تیار ہے کارنر پر ڈبروڈ کے اوپر اور وہ سامنے جو دو گھر روڈ جا رہا ہے وہ آپ کا ایمر ایٹ ہے جو بی اور سی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بیارہنسو کے بیلٹ ہے گھروں کے سامنے بیک سیڈ پر بارہنسو کے نمبر پھر گیارہنسو کی آئیں پھر یہ آپ کے ایک ہزار کی سریز آتی ہے پھر جو ہاں پر آپ کو یہ ویلاز نظر آ رہے ہیں یہ ایدھر آپ کو ٹوٹل جو ویلاز ہیں مطلب یہ پانچ ملے کی بیلٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اعلیٰ کے سامنے لوکیشن ہے پائیدار لوکیشن ہے ویلاز آپ آپ ہی بوک کروائیں پچاس لکھ ڈاؤن پیمنٹ پر ڈیٹ سارک انسٹالمنٹ پر کوارٹری بیس لکھ انسٹالمنٹ ہے اور آپ تو اس میں سے فردر آپ دیکھ سکتی ہے اعلیٰ لوکیشن ہے کمال پرائیم لوکیشن ہے آپ کا سی بلوک ہے یہ ویلاز آپ کو یقینہ نظر آ رہے ہوں گے اعلیٰ لوکیشن ہے آپ ابھی اپنا ویلاز بک کروائیں پانچ ملے کا کارنر کے کرنا کارنر تو سیل اوٹ ہو چکے ہوئے ہیں باقی جو ہیں اندر آپ کے ڈبل اوٹ کے اوپر آپ کو مل جائیں گے پرائیم لوکیشن ہے تری نائن تری سکسٹی ڈگریز سے میں آپ کو کور کر رہا ہوں اور یہ ویلاز لیمٹیڈ ویلاز ہیں ویسے اور اس میں سے کوئی غلما لیمٹیڈ ویلاز باقی رہ گئے ہیں باقی سارے ویلاز سیل اوٹ ہو چکے ہوئے ہیں پچاس لاکھ دیں ایکریمنٹ ہوگا ڈیٹھ سال میں آپ کو یہ ہنڈ آور ہوں گے اور باقی جو ہے اپنے انسٹالرمنٹ کی صورت میں آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے کوارٹرلی بیس لاکھ رپے ٹھیک ہو گیا ٹوٹر لپ کی کوسٹ ایک اور ست لاکھ بنے گی جب آپ کی اس کی کمپلیشن ہوگی آپ کو اٹھ چابیاں اس کی ہنڈ آور کر دی جائیں گی اور آپ اس میں آپ اپنے ریائش اتکار کر سکتے ہیں ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہ سارے ویلاز کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس گھر کے مالک بان جائیں گے اور پھر آپ چل کریں گے آپ اپنی لائف کو بیکارز یہ بھی ٹائم ہے آپ انیویسمنٹ کے لیے لیں یا آپ اپنی ریائش کے لیے لیں آپ کہنی اس موقع کو اویل کریں ضائع مت کریں لیمیٹڈ ٹائم ہے لیمیٹڈ وہ ٹائم فریم ہے لیمیٹڈ آپ آئیں آپ اس میں اپنے ویلاز پسند کریں اور پھر بک کریں اور پھر ڈیٹھ سال میں آپ انسولمنٹ دیکھ کے آپ اپنے ویلاز مالک بان جائیں گے آج سے دو سال کے بعد دیکھیں تو اس کا نقشہ ٹوٹلی چینج ہوگا آپ کا مارگلہ روڈ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ تین مہینے سے یا چھے مامے میکسیم فنکشن ہو جائے گا پھر میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی یہ ویسو سٹی ہوگی جو آپ کی پونچ میں ہوگی اور یہ ابھی ٹائم ہے مارگلہ پرپر فنکشن ہونے کے بعد میں یقین سے کہتا ہوں یہ ریٹ آپ کو پکڑائی نہیں دیتے لگے انشاءاللہ کسی میرے فارمیشن مجھے کل کریں اور کم فرسٹ کم فرسٹ سرکی بیسیز آپ کو ملیں گے لیمٹیڈ اپشن آفیلی بنایں آپ فون اٹھائیں آپ مجھے کل کریں اور آپ اپنا بک کرو آم ایسے کوئی بھی ویسٹ کرنا چاہتا تو مجھے کل کر کسی بھی ٹائم جب جس وقت چاہیں آپ آکے آپ اس ویسٹ کر سکتے ہیں اور میں ادھر آویلی بلو ہوتا ہوں آپ مجھے کل کریں اور میں آپ کو پرابر ویسٹ دیتے کروں گا کسی بھی فردر کوئی بھی کیوری ہو پلیز آپ اس کے